السلام علیکم ناظرین راما سلمان ہے ہی ساسوں کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان شاہستہ کے کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے جو سب کچھ موم کو کہا اس سب کا کیا مطلب تھا شاہستہ کہتی ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا تم میرے بیٹے ہو نہ کہ مہرین کے سلمان کہتا ہے بس اب ایک اور لفظ نہیں بولنا حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ موم میرے لئے کتنی پزاسی فہم پھر بھی آپ نے یہ سب کچھ جانبوچ کے کیا ہے وہ مزاق میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو پھر آپ نے کیوں یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر کیوں آپ نے جھوٹ کو ست ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شاہستہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹی بات نہیں ہے بیٹا یہ حقیقت ہے کہ تم مہرین کے نہیں میرے بیٹے ہو سلمان تو شوق میں آ جاتا ہے اور مہرین تمہاری ماں نہیں ہے میں تمہاری ماں ہوں سلمان کہتا ہے بس اب اور کچھ مت کہیے گا وہیں دوسری طرف مہرین سوچ سوچ کر رونے شروع کر دیتی ہے کہ آخری شاہستہ بھابی یہ سب کیا کہہ رہی ہیں سلمان تو میرا بیٹا ہے ان کا بیٹا نہیں ہے یہی سوچتے سوچتے مہرین بھی ہوش ہو جاتی ہے اور وہیں پھر عروج پریشان ہو کر شاہستہ کے پاس آتی ہے کہ آپ نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے لیکن شاہستہ کہتی ہے میں نے تو بس سچ بتایا ہے اگر اس طرح سے وہ مرتی ہے تو میری بلا سے مر جائے عروج کہتی ہے کہ آپ اپنی زبان سنبھال کے بات کر رہے ہیں آپ میری ماں کے بارے میں بات کر رہی ہیں عروج تو پریشان ہوتی ہے کہ میری ماں کو تو یاد بھی رہی کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے اگر تو انہیں یاد دلوانے کی کوشش بھی کی تو کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے